اس شخص سے مل کر دیکھوں وہ کیا ہے تو اس سے بہت ہے یہ کہ ہم ایکہ کریں ایک بات کہیں تو اب یہ کہ کیا کہیں اس پر مسئلہ پیدا ہو گیا تو اب یہ کہ یہ گیا تھا حضور کے پاس بات کرنے اور وہاں انہیں کچھ اندیشہ ہوا کہ یہ تو کچھ اثر ہو گیا معلومتہ بدل گیا یہ واپس آیا ہے کچھا کہ کیا خیال ہے کیا ہم اسے کہیں کہ شائر ہے کہ نہیں میں شائروں سے اسے خوب واقف ہوں جو محمد کا نام پیش کر رہے ہیں وہ شیر نہیں شائر نہیں کس اور چیز اچھا ہم کاہن کہنے ہیں انہیں کہ نہیں نہیں میری کاہنوں سے تعلق آتے دوستی آئے میں جانتا ہوں کاہنوں کا کردار کیسا ہوتا ہے کاہن کا قول کیسا ہوتا ہے وہ زومانیین بات کرتے ہیں ادھر بھی لگ جائے ادھر بھی لگ جائے یہ کرتا ہے دو ٹوک بات تو پھر کیا کہیں ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تو گیا اس پر تو جادو چل گیا محمد کا لیکن اس نے جب تیور دیکھے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جادو ہے جو منقول ہے پیچھے سے چلا رہا ہے اب یہ جو گفتگو میں جو اس کی رد و قدع ہوئی ہوگی زمیر میں ملامت کی کچھ اپنے زمیر کو دبایا کچھ اپنی مسلحتوں کو سامنے رکھ کر اس کا ایک لکشہ کھنچا گیا ہے یہاں فساحت و بلاغت کی انتہا ہے سعودہ قہو سعودہ میں اسے چڑھائی چڑھواؤں گا وہ عذاب جو ہم ترے پڑھ چکے ہیں اس نے غور کیا کچھ اندازہ کیا کہ حق کو ماننے کا کیا نتیہ نکلتا ہے نہ ماننے کا کیا نتیہ نکلتا ہے وہ بیلنس بنا رہا ہے اپنے زیر میں تو ہلاک ہو جائے کیسا غلط اس نے اندازہ ٹھہرایا پھر ہلاک ہو جائے کیسا غلط اندازہ ٹھہرایا پھر اس نے درہ دیکھا جیسے کہ کہ رہا غور و فکر لوگ دیکھیں غور و فکر کر رہا ہے پھر درہ وہ اپنا مو بسورہ اور ماتے کے اوپر بھی کچھ بل لے آیا پھر درہ اس نے تکبر کے ساتھ اپنی پیچھے کو بڑا اس نکال نہیں بس ٹھیک ہے یہ جادو ہے جو چلا رہا ہے محمد کا کلام جو ہے جادو ہے جادو اثر تو ہے لیکن ہے بہرحال یہ انسانی کلام یہ جو محمد کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ نہیں سا اس لئے یہ ہے سقر اب اس پر جو اللہ کا غدب بڑک رہا ہے ان قریب میں اس کو ڈالوں گا آج میں وما اگرات ماہ سقر اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سقر کیا ہے لا تمقی ولا تذر نہ باقی رہنے دیں گی نہ چھوڑے گی بہت بھی نہیں آئے گی لَوَّهَةُ لِلْبَشَرُ انسان کی کھال کو جھرس لانے گی علیہہ تسعہ تاشر اور اس پر انیس ہیں داروغہ سرہنگ انیس یہاں تک تو یہ یوں سمجھ یہ کہ اسی آہنگ میں بات چلی آ رہی ہے وہی چھوٹی چھوٹی آیتیں وہی انداز وہی فلو آگے بڑی طویل آیت آگئی ہے یہ بالکل سورہ مزمل کی طرح ہے وہاں جو طویل پھر آیت آئی ہے جس پر کہ ایک پورا رکوع مستمیل ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو یہ آیت میں بعد میں نازل ہوئی ہے لوگوں نے کہاو گا یہ انیس کیا کچھ تماشا بنا لیا لوگوں نے کہاو گا یہ انیس ہی ہے فرشتے صرف وہاں تو کوئی ڈرکی بات نہیں ہے کسی نے کہا دس کو تو میں نبٹ لوں گا باقی کا تم بندو بس کر لے انیس ہی ہے نا تو ایسی کونسی بڑی تعداد ہے تو یہ جو استہزا کا موضوع بنایا ہے اس پر آیت اتری وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ اِلَّا مَلَائِكَا اور یہ جہنم کے جو داروگاں ہیں ہم نے وہ فرشتوں کو بنایا ہے تو انسان نہیں ہے جو تم یہ ایک ایک آدمی دس دس کو سبھال لے گا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اتنا فِقْنَةً لِلَّذِينَ كَفْرُ اور یہ تعداد جو ہم نے تمہیں بتا دی ہے ان کی وہ صرف اس لیے کہ کافروں کے لیے ایک جہنچ ہو جائے پرک ہو جائے لَيَسْتَيقِنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَاب تاکہ عُوْتُ الْكِتَاب جنہیں کتاب دی گئی تھی انہیں یقین آجائے تو یہ نواز ترمزی ہے ترمزی کے شریف بریوایت موجود ہے کہ یہ در حقیقت انیس قادر پوراک میں موجود تھا لہٰذا اہلِ کتاب کے لیے تو گویا کہ ان کے لیے ایک یقین کرنے کی بریاد بڑھ گئی ہے لَيَسْتَيقِنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَاب وَيَسْدَادَ الْلَّذِينَ عَامَنُوا ایمانًا اہلِ ایمان کے دو ایمان میں اضافہ ہوگا جو بھی اللہ کی طرف سے وحی پڑھ کر سنائیں گے محمد رسول اللہ ان کا ایمان کامل ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَاب اور تاکہ نہ شک میں پڑھیں نہ تو وہ اہلِ کتاب جن کو پہلی کتاب دی گئی تھی اور نہ مسلمان وَلَا يَقُونَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہیں جو ہم کو ماننا نہیں چاہتے وَالْكَافِرُونَ اور کافر جو تائے کر چکے ہیں کہ ہم نے کسی صورت ماننا ہی نہیں ہیں مَا ذَا عَرَادَ اللَّهُ بِحَاذَا مسئلہ یہ کہ اللہ نے انیس قادات کر کے کیا کیا براد ہے اسے قَذَالِكَ يُدْلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاء اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَيَهْدِ مَنْ يَشَاء اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو اور تیرے رب کے جو لشکر ہیں انہیں تو کوئی جانتا ہی نہیں سوائے اس کے وَمَا هِيَا إِلَّا ذِكْرَ لِلْبَشَر اور یہ جو آیات قرآنیہ ہیں یہ مونس آیا ہے تو آیات کے اوپر اس کو لے جائیے یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسانوں کے لیے یاد دہانی ہے نصیحتِ تذکیر ہے تذکرہ ہے اب یہ اکتیسویں آیت تھی جو اتنی لمبی تھی وَمَا جَعَلْنَا صَحَابَ النَّارِ اللَّا بَلَائِقَ سے شروع ہو کر یہ صحاب بتا رہا ہے کہ اس کا اسلوب مختلف ہے یہ یا مدنی دور کی ہے یا یہ کہ بہرحال یوں سمجھ یہ کہ ہجرت سے متصل قبل کی جیسے وہ آیت میں آپ کو ہوتا چکا ہو اب یہاں سے پھر وہی آہم شروع ہو رہا ہے جو پہلے تھا كَلَّا وَالْقَمَرْ وَاللَّلِ اِذْ أَدْبَرْ وَالصُبْحِ اِذْا أَصْفَرْ اِنَّهَا لَعِهِدَ الْكُبَرْ کیوں نہیں قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ پیٹھ موڑے پیٹھ پھیرے جانے لگے بس صبح اِذْا أَصْفَرْ اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جاتی ہے روشن کر دیتی ہے اس میں اشارہ ہو رہا ہے در حقیقت کہ فترت وحی کی رات چلی آ رہی تھی چھے سو برس سے ندول وحی کا سنسلہ منقطع تھا وہ جس کا فرد انہوں نے جنات میں تذکرہ کیا تھا ممبادِ کتابِ موسیٰ اس میں بس روشنی ہوتی تھی تو ایسی ہی جیسے کہ مستعار روشنی چاند کی روشنی ہوتی ہے جو راتوں کو بھی ہوتی ہے بس اس درجے میں ہدایتِ آسمانی اور ہدایتِ خداوندی دنیا میں رہ گئی تھی لیکن اب محمد الرسول اللہ کی رسالت و نبوت کا فرشیت طلوع ہو گیا ہے اب دن روشن ہو گیا قلعا والقمر واللیل از انبر وصبح از آسفر ان تیر کو قسم و قدرہ یاد رکھیے گا یہ آگے چل کر اہمیت کے ساتھ ان کا حوالہ پھر آئے گا کہ رات کی تاریخی تھی اب رات جا رہی ہے اور اس میں جنتے صرف چاند کی روشنی تھی جو مستعار تھی سابقہ نبوتوں کی تعلیم بغیرہ جو بھی تھی باقی تھی کچھ بگڑ گئی کچھ تھی کچھ پولیوٹن ہو گئی کچھ صحیح تھی اب سورج طلوع ہو گیا والصبح از آسفر انہال اہدالکبر اور اب یہ ایک بہت بڑی باتوں میں کی ایک بات ہے نبوت محمدی کوئی معمولی بات نہیں رسالت محمد انہال اہدالکبر نظیراً للبشر خبردار کرنے کے لئے انسانوں کے لئے لمن شاہ منکم من یتقدم آو یتاخر جو بھی تم میں سے چاہے کہ وہ آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے ابو بکر آگے بڑھے ابو لہ پیچھے رہ گیا احمد شاہ کے لئے پیچھے رہ گیا حمزہ اور عمر جاہ پھڑی دیر کے بعد آگئے درجات ہیں لمن شاہ منکم من یتقدم آو یتاخر جو بھی تم میں سے چاہے تقدم کرے آگے بڑھے صدیقیت کا مقام حاصل کر لے جو شخص چاہے جو اور تھوڑے انظار کر کے آئے گا واللہ زینا تباؤہم بے احسان کے درجے میں آئے گا صابقوں ربولوں کے درجے سے نکل جائے گا اور پھر یہ کہ اس کے بعد ایسے بھی وہ ہم کے جدیب کو ہمت نہیں ہوگی وہ واقعتاً مستقل طور پر کفر میں رہ لے لمن شاہ منکم یتقدم آو یتاخر کل نفسی میں ما قصبت رہینا ہر جان جو کچھ کے اس نے کمایا ہے اس کے عوض رہن ہے اسے وہ چیز اب مصر کرنی ہوگی اللہ اصحاب الیمین سوائے ان کے جو دہنی والے ہوں گے جنہیں دیا جائے گا ان کا عمال نامہ دہنے ہاتھ میں فی جنات یتسالو وہ جنتوں میں ہوں گے ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے آنی المجرمی گناہگاروں کے بارے میں ما صلح کا کن فی سقر تم لوگ ان کے کس چیز نے جہنم میں ڈالا تم لوگ کیوں استحنم کے اندر پڑے قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ وہ کہیں گے کہ ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والے وَلَمْنَكُ لُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اور ہم نہیں تھے مسکین کو کھانا کھلانے والے وَلَمْنَكُنَّ نَخُودُ بَالْخَائِدِينَ اور ہم تو ایسے ہی بس مزاق ہی میں لگے رہے باتوں کی بال کی خال اتارتے رہے ہم نے سنجیلی سے سوچا ہی نہیں وَلَمْنَكُنَّ نُقَذِبُ بِيَوْمِ الدِّينَ اور سب سے بڑھ کر یہ ہم جزا و سدا کے دن کا انکار کرتے رہے حتیٰ تانا الْيَقِينَ یہاں تک کہ موت کا وقت آگیا فَمَا تَنْفَاؤْهُمْ شَفَاؤُ الشَّافِينَ تو اب ان کے لئے ہر جو دفع بخش نہیں ہوگی شفاعت کرنے والوں کی کوئی شفاعت فَمَا لَهُمْ أَنِلْتَذْكِرَةِ مَوْرَدِينَ تو کیا ہو گیا ان کو یہ تذکرہ یہ ذکر یہ قرآن جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسے عراس کیوں کر رہے ہیں قَالنَهُمْ خَمْرُمْ مُسْتَنْفَرَا ہم اور ہم مُسْتَنْفَرَا ایسے ہیں کہ جیسے یہ گردے ہیں جو بدن گئے ہیں فَرْبَقْ مِنْ قَسْوَرَا شیر کو دیکھا ہو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویشن وغیرہ پر تو افریقہ کا نسطہ دکھایا جاتا ہے کہ ذرا شیر کی آہت دیکھتے ہیں اور پھر زیبنے جس طرح بھاگتے ہیں نمر 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 کرتے ہیں وہ ان کا پورا کا پورا غول جو ہوتا ہے